تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان نے حکومت اقدامات کے خلاف جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ جیل بھرو تحریک ہوتی کیا ہے؟ کس طرح سیاسی جماعتیں جیل بھرنے کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ اگار کیا ہوتا ہے؟ خانونی ماہرین کہتے ہیں گرفتاری دینے کی خواہش رکھنے والے افراد کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو بغیر کسی وجہ یا جم کے پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکتی یعنی جیل جانے کے لیے ایف آئی آر یا کسی مقدمہ کا ہونا لازمی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی خلاف کوئی مقدمہ ہی نہ ہو تو وہ احتجاج یا پرتشدد مظاہرہ کرے ایسی صورتحال میں کار سرکار پر مداخلت پر یا پھر دفعہ ایک سو چوال اس کے خلاف ورزی پر پولیس انہیں گرفتار کر سکتی ہے یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی سیاستدان یا کارکن کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر اس عدالت میں بھی پیش کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے کسی سزا کا حکم دیتی ہے تو وہ فرد سزا یافتہ ہو گیا اور ایسا شخص الیکشن میں بھی حصہ لینے کا اہل نہیں ہوتا یاد رہے کہ لانگ مارچ کے دوران تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف جراؤں گہراؤں کے مقدمات درج ہوئے تھے جس پر بیش تر زمانتوں پر ہیں اب ان سب کو جیل بھرنے کے لیے تمام تر زمانتیں واپس بھی لینا ہوں گی پاکستان میں جیل بھروں تحریک کی تاریخ دیکھیں تو انیس سو ستتر میں نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی تو تب بھی جیل بھروں تحریک کا اعلان کیا گیا تھا لیکن عمل نہیں ہوا مارشل لوگ کے کئی ادوار میں ایسے اعلان ہوتے تو رہے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا